اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والا کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اور دوسرے ایک مولوی کو دیکھیں وہ تو اب اندر ہو گیا ہے اس نے اپنے بابوں کو مفتیوں کو بچانے کی خاطر کہہ دیئے کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ ان سے بھی تو یہ 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 ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے توبہ کرو ایک مشہور علی مدین ہے اور اس کی ساری چیزیں حالات واقعات صبح شام مفتی صاحب کے امارے اوپر واضح ہیں اور ان کو نشے میں چائے میں نشے دیا گیا تمہیں کسے پتا چلا؟ تمہیں کسے پتا چلا؟ ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے کال تک یہ لوگ جو ہیں وہ عصمت صحابہ کا رونا روتے تھے اور آج یہ لوگ پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ باندری دے پیر جو سڑن لگ دینا تو وہ اپنے بچے پیرن تھلے دے لیندی یعنی بندریہ کے جب پاؤں جلتے ہیں نا دھوپ کی وجہ سے تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے تو جب ان مفتیوں نے دیکھا کہ مطلب ہماری اس دس ٹیک میں لگنے لگی ہے انہوں نے پھر صحابہ اکرام کا نام یوز کرنا شروع کر دیا اور ایک وہ کراچی کا مفتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لوگوں کو بھی سزا دیں جو اس کی آڑ میں ہمارے علماء کو بدنام کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقے کو سزا ہونی چاہیے جو ان جیسے واقعات کی بیس پر تمام مدارس کے پیچھے پڑ گئے ہیں روک تیرے کو بات دو یہ غم کی غم کا ایک سبب ہے یہ یہ کام جو ہوا ہے مولویوں کی بیزتی کے اوبر تو اجماع امت ہو چکا ہے نا لیکن بعض لوگوں کا ایٹیٹیوٹ سے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہے ہیں کہ ان کے خوشی سے نا یہ پاگل ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کا جرم اچھالنے کا ہمیں موقع مل گیا یہ تو اڑی اپنی گیتیاں گیا ہی ہیں جنہوں پر جابیش کہنے ہیں اور ان لوگوں پر بھی کوڑے پڑھنے چاہیے جو ایسے چند واقعات کی بیس پر تمام مدارسوں کو اور ہر عالم کو برا بلا کہتے ہیں یہ طرح یہ طبقہ ہر فیلڈ میں ہے ہر جگہ آپ کو ملے گا یہ کیسی جہالت والی باتیں ہیں اس طرح کے میسیج چلا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں جن کو ویسے ہی علماء کے خلاف بغض ہے نا وہ ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ کہنا کہ ان علماء کو بھی سزا دیں جو اس کی آڑ میں صحابہ اکرام کی مثالیں پیش کر کے ہمارے مولویوں کو بچا رہے ہیں مدرسوں کے اندر یہ کچھ کرتے ہیں آپ مدرسوں کا نصاب پڑھیں واللہ اگر آن ہوں گے کہ شروع میں سٹوڈنس کو پڑھائی جاتا ہے اگر کوئی گدے کے ساتھ بدفیلی کر لیں میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ میں ایف ایسی بھی کار بیٹھا تھا مجھے نہیں تھا پتا گدے کے ساتھ بدفیلی یہ بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے لیکن مدرسے میں پہلے سال میں بچے کو بتا چل جاتا ہے کتے کے ساتھ بدفیلی گدے کے ساتھ بدفیلی ہاں خود ہو جائے اس کے ساتھ بدفیلی آپ کو پتا ہے سیالکورٹ کے اندر ایک مردہ عورت کے ساتھ جب کیا گیا کیس چلا وہاں پہ ایک اہل عدیث عالم نے بقیدہ یہ اخبار میں ان کا بیان چھا پاتا وہ پروفیسر صاحب ججہ صاحب مشہور ہے انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹ چھوٹ انہوں نے کہا تھا یہ بندہ چھوٹ رہے گا فقہ عرفی کا والا دیکھیں فقہ عرفی میں لکھا ہے کوئی نعوذ باللہ بدسلی کر لے اس پہ کوئی ہاتھ جاری نہیں ہوگی اور وہ چھوٹ بھی گیا تو آپ نے اگر کوئی بھی برا کام کرنا ہے تو آپ پہلے آپ یہ توفت رجاج پڑھیں دیوبنیوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کے حالت میں کسی مرد کے ساتھ یہ کر لے یعنی وہ جو باتیں زہر میں بھی نہیں آتی ہیں یہ مولی پہلے بناتے ہیں اسی لئے مدرسوں کے بچے یہ کام کرتے ہیں چھوٹی عمر میں موسیقی